بسم اللہ الرحمن الرحیم آہیں گو ٹھیک میں ٹھیک میں ڈیونو ٹھیک کو فبہتی بھائیوں ڈیونیlle ٹھیک میں ڈیونی sparkに ڈیونی اللہ ڑک ہے ڈیونی ڈین یہاں کیا آگیا ہے ڈیونی ڈین سifi پچھتے ہیں میں نے دو دن پہلے انانسمنٹ کی تھی کہ ہم لائیو آ رہے ہیں میں نے ٹک ٹوک پہ بھی انانسمنٹ کی تھی میں نے یوٹیوب پہ بھی انانسمنٹ کی تھی کہ جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں وہ لازمی جوائن کریں آج رمضان مبارک کا ایک اشرا کمپلیٹ ہو گیا ہے دوسرا شروع ہو گیا ہے جلدی جلدی سے ہمیں جوائن کریں تاکہ ہم اپنی جو ریسپی آج کی وہ شروع کریں اور آپ لوگ بھی دیکھیں کہ آج میں آپ کے لیے نئی ریسپی کیا لے کے آئی ہوں رمضان کے حوالے سے یہ ہے آپ افطاری میں بنا سکتے ہیں جوائن کریں جلدی جلدی ہمیں موسیقی 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 اور جو آپ question answer کرنا چاہ رہے ہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ہمیں تین لوگوں نے جوائن کیا ہے باقی بھی جتنے ہیں وہ بھی آ جائیں مل کے پھر ہم ڈش بناتے ہیں بیگراؤنڈ کی جو آواز ہے اس کو اگنور کریے گا میرا بیٹا سویا ہوا تھا تو وہ اٹھا ہے نیند سے اس وجہ سے شور آ رہا ہے مل کے پھر ہمیں پھر ہمیں اگر بنایا ہے تو بتائیں آپ لوگوں کی جو ریسپی ہے وہ کیس طرح اکی تھی باقی بھی جتنے فیملی میمبرز ہیں وہ بھی جوائن کر لیں تو ہم پھر اپنی ریسپی کی طرف آتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ وہ بتائیں اپنی سہری اور افتاری کی روٹین وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں ابھی تک ہمیں چھے لوگوں نے جوائن کیا ہے باقی میمبرز بھی جلدی آئے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنی جو ریسپی ہے وہ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور لائٹ جو ریسین سیلڈ کی ریسپی ہے وہ آپ کے ساتھ بنانا شروع کرتے ہیں جو جو چیزیں اس میں ایڈ ہوں گی وہ آپ کو بتاتے جاؤں گی آپ اپنے حساب سے کونٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنے آپ کے فیملی میمبرز ہو یا آپ نے کسی ایونٹ پر بنانا ہو تو تب بھی آپ گھر میں بہت اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں اور آپ کی سٹی کس کنٹری سے آپ ووچ کر رہے ہیں تو آپ وہ بھی مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں ویڈیو مجھے پتا چلے چلے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں ہمیں لائیو آتے ہوئے تو اپنی جو ریسپی ہے رشین سیلڈ کی وہ بنانا شروع کرتے ہیں جو چیزیں کٹنگ والی ہیں وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں اور باتیں بھی کرتے جائیں گے اور آپ کے جو کوئیسٹن آنسر ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے مجھے پتا چلے ہم پہلے سوس بنائیں گے اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور رشین سیلڈ میں جو چیزیں استعمال ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ایپل ہے آپ اس کو چلکا ریموک کر کے بھی بنا سکتے ہیں چلکے سمیت بھی بنا سکتے ہیں اگر چلکے سمیت بنایں گے تو ایسے بھی یہ کلر فور ہوتا ہے تو اس میں اچھا لگتا ہے رشین سیلڈ میں اور اس کے علاوہ میرے پاس پیسی ہوئی شگر ہے اس کے بعد میرے پاس ادھر بنانا جائے جتنے ہم نے اس میں رشین سیلڈ میں جتنی ضرورت ہوگی ہم اسی ساب سے اس میں ایڈ کر لیں گے اس کے بعد میرے پاس ہے ادھر وائل مٹر بوائل مکرونی اس کو میں نے سمپل ہی بوائل کیا ہے کوئی اوائل نہیں ڈالا اس میں کوئی نمک نہیں ڈالا میں نے اور اس کے بعد میرے پاس آ جاتا ہے خربوزہ ساتھ میں میں نے خجورے تکھی ہیں آپ کو پسند ہو تو آپ ڈالیں نہیں پسند تو سکپ کر دیں آپ اس کے بعد ہمارے پاس ادھر انار ہے ساتھ میں نے ایک آلو بوائل کیا تھا بڑے والا اگر بڑھانی ہے تو آپ دو میڈیم جو آلو ہیں وہ لے سکتے ہیں ان کو کٹنگ کر کے آپ نے بوائل کرنا ہے اپنے ثابت جو ہے وہ نہیں بوائل کرنا میں نے اسی طرح کٹنگ کر کے چھلکا ریموو کیا اس کے بعد کٹنگ کر کے اس کے بعد پھر اس کو بوائل کر لیا تھا یہ ایک تو جلدی گل جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس میں وہ جو جوسی پن ہے وہ نہیں آتا بڑے اچھے سے بوائل ہو جاتے ہیں اس کے بعد میرے پاس یہ پائنیپل کا جوس ہے جو ہم نے سوس میں استعمال کرنا ہے اس میں جائے گی مایو جو سوس میں استعمال ہوگی چلے شروع کرتے ہیں ہم اپنی جو یہ ریسپی ہے آپ کو میں پہلے بتا رہی ہوں کہ بیک گراؤنڈ جو آوازیں ہیں اس کو آپ اگنور کریے گا بچے ہیں وہ اکیڈمی کے تھے تو وہ بھی آئے ہیں مستارا کی طرف سے آیا جی ہیلو جی اسلام علیکم کیسی ہیں اور جمیل احمد پوچھ رہے ہیں کہ نائس جوب باقی بھی ہمیں جوائن کر لیں تاکہ ہم سب کے ساتھ مل کے باتیں بھی کریں اور ریسپی بھی شیئر کریں اسمائی اسلام علیکم بولو سب کو یہ ہمارے پاس فروٹ کوکٹیل بھی ہے جو کہ مست ہے رشین سیلڈ میں اور اس کے بعد ہمارے پاس نیسلے کی قریب ہے آپ کو بھی برینڈ لے سکتے ہیں مجھے پاس سے جو ادھر سٹور سے ملی میں وہی بائے کر کے لے آئی ہمیں جوائن کیا ابراہیم نے اسلام علیکم بولو ابراہیم سلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسذا موسیقی موسیقی سب سے پہلے میں نے ادھر کریم کا پیکٹ جو ہے وہ اپن کیا ہے آپ نے جتنی بنانی ہو رشن سیلڈ آپ اسی صاحب سے کریم ایڈ کریے گا بسم اللہ پڑھ کے ہم اس کو اپن کرتے ہیں موسیقی یہ پورا پیکٹ اس میں جائے گا اگر چیزوں کی کونٹیٹی زیادہ ہوگی تو اس کے بعد باقی جو ہے وہ بھی ایڈ کر لوں گی کیونکہ یہ سوس ہم نے پہلے بنا لینی ہے باقی چیزوں کی جو کٹنگ ہیں وہ ساتھ ساتھ پھر ہم کر کے تو ایڈ کر دے جائیں گے آپ اس میں جو گھر کی بلائی ہوتی ہے دوچ سے اتار کے آپ رکھتے ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کا بھی ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد اس میں ڈلے گی مائو تقریباً آدھا کپ ہم نے وہ لینی ہے اس میں مائو آپ اندازے سے ڈال لیجئے اگر آپ کو لگے کہ اندازہ آپ کا صحیح نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آپ اس میں وہ مائو کے ڈال لیے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمت آپ نے تھوڑا سا ڈالنا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون اس کے بعد اس میں شگر جائے گی ایک چمچ کے کی فلحال ہم اس میں ڈالیں کیونکہ سب جو چیزیں ہیں وہ سویٹ ہیں اس میں صرف جو سویٹ نہیں ہے وہ میکرونی نہیں ہے اور مٹر وہ سویٹ نہیں ہے تو آپ اسی صاحب سے جو شگر ہے وہ کم زیادہ کر سکے گا اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے بلیک پیپر ہاف ٹی سپون آپ نے اس میں ایڈ کر لیا ہے ساتھ اس میں ڈالیں گے ہم پائنیپل جوس اس کو اچھی طرح وکس کریں گے تاکہ جتنے بھی انگریڈینٹس شامل کی ہیں ہم نے وہ اچھی طرح مکس ہو جائیں آپ اس میں وائٹ پیپر بھی استعمال کریں میرے پاس اویلیبل نہیں تھا ابھی کے لئے تو اس لئے میں نے صرف بلیک پیپر اس میں ایڈ کیا ہے اور چینیاں آپ نے پیس کے اس میں ڈالنی ہے کیونکہ پھر شگر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ملٹ ہوتی ہے چیزوں میں تو پانی چھوڑ دیتی ہے اگر آپ اس کو پیسی ہوئی ڈالیں گے تو وہ انسٹنٹ جو ہے وہ مکس ہو جاتی ہے چیزوں میں یہ سوس جو ہے جیڈی ہو گئی ہے آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو زیادہ پتلا نہیں کیا اسی طرح کی آپ نے بھی تیار کرنی ہے ہمیں جوائن کیا ہے کچن گارڈن اوفیشل چینل نے ہائی بول رہی ہیں جی اسلام علیکم اور اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے مزمل ویلاغ میں وہ بھی ہیلو بول رہے ہیں تو سوس ہماری جو ہے وہ ریڈی ہو گئی اس کو ہم سائٹ پہ کریں گے آجاتے ہیں ہم اپنی کٹنگ والی چیزوں میں سب سے پہلے ہمیں ایک بول لیں گے اس کو اچھی طرح کلین کر لیں گے اس میں ہم شامل کریں گے ایپل اس کے سیٹ جو ہے وہ ہم نے ریموو کر دینا ہے یہ جو درمیان سے ہے نا آپ نے اس کو کٹ لگا کے ریموو کر دینا ہے اگر آپ کے پاس وہ کٹر ہے وہ سب سے بیسٹ ہے اسے بہت اچھا یہ جو ہے ایپل کٹنگ ہو جاتا ہے میرے پاس ہے ویلیبل لیکن میں نہ رکھ کے بھول گئی آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ چیزیں رکھ رکھ کے کون بھولتا ہے آپ بھی میرے جیسے ہیں کہ آپ ذرا وہ فریش مائنڈ والے سارے ہیں کچن کی لیڈیز جو ہیں میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے میں چیزیں رکھ کے نہ بھول جاتی ہوں بعد میں جب وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ مل بھی جاتی ہے شمائلہ نظیر ہے شمائلہ نظیر ہے جی میرا روزہ ہے وہ پوچھ رہی ہے آپ کا روزہ نہیں ہے جی الحمدللہ میرے سارے روزے ہیں سارے رکھے ہیں اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے کٹنگ آپ نے زیادہ موٹا نہیں کرنا اپل کو اور نہ زیادہ باریک کرنا ہے موپائلہ نظیر ہے جن کے موپائلہ نظیر ہے وہ اس کے لئے معذرت کیونکہ میں نے موپائلہ نظیر ہے اس کا موپائلگ پہ لگایا ہوا ہے اس وجہ سے اس کی طرف کوئی بات نہیں ایسا کریں ایسا کریں آپ کے لئے یہ کی ضرورت نہیں ہے وہ لے کے آئی ہوں کہ آپ نے جو افتار میں بڑے ایزی سے بنا سکتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے گیارہ دن ہو گئے ہیں رمضان کو تو اس میں ہر بندہ جو ہے وہ فرائیڈ آئٹم پر لگا ہوا ہے کھائیں لیکن اتنی بھی نہیں میں بھی بناتی ہوں لیکن بہت زیادہ نہیں تو یہ لاسٹ بیک نا میرے بچوں کا ماشاءاللہ سے پہلا روزہ تھا تب میں نے بنائی تھی فرائیڈ چیزیں ویسے بھی بھائی روزہ رکھتے ہیں میری والدہ رکھتی ہیں میں خود رکھتی ہوں تو کبھی کبھار میں چیزیں ہیں جو فرائیڈ ہے وہ بناتی ہوں جتنے بھی لائیو بیٹھے ہیں ساتھ میں چینل بھی سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں آپ مجھے جوائن کریں ایسے ہی لائیو میں اور اچھے پیارے کمرس دیں اور آپ بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی جو ہے رشین سیلڈ کی وہ کس طرح کی لگ رہی ہے آپ لوگ بناتے ہیں گھر میں وہ بھی بتائیے گا مجھے اچھا ایپل جو ہے وہ میں نے ڈیڑھ لیا ہے بٹی نہیں کرو شور آتا ہے یہ اسمائل ہے بس جیئر کے ساتھ کھیل رہا ہے اس کا شور آ رہا ہے اب میں اس میں مٹر ایڈ کروں گی آدھی پیالی اس میں مٹر جائے گی یہ تقریباً پانچ سال کا بیٹا ہے میرا وہ بھی نین سے اٹھا ہے نا اب اس کو ذرا لگی ہے بھوگا اس کے بعد ہم شامل کریں گے اس میں نار وہ بھی آدھی پیالی ہے مریئرمنٹ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں آپ یہ والا مریئرمنٹ لے لیں یا آپ اپنا جو بھی آپ کے پاس باول ہو یا کپ ہو مگ ہو آپ اس میں لے لیں نہیں کرو جانے اس کے بعد ہم اس میں بوائل پٹیٹو وہ شامل کریں گے یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک بڑے والا آپ لے لیں آلو اس کو پیلر کر کے اسی طرح اپنے کٹنگ کر کے تو بوائل کرنا ہے آپ نے سابت جو ہے وہ بوائل نہیں کرنے آلو کوشش کیا کریں جب بھی یہ بوائل کریں آلو آپ کٹنگ کر کے کیا کریں دی بڑے بناتے ہیں تو اس کے لئے بھی اور اگر آپ ویسے بھی اس میں یہ رسکین سیلڈ میں کر رہے ہیں استعمال تو وہ بھی کٹنگ کر کے بوائل کر کے اب اس میں بنانا اٹ کر رہی ہوں میں آپ کے سامنے ہی ہے لائیو میں جو آرہے آپ کو نظر اسی میں چیزیں جو ہے کٹنگ بھی کروں گی ایک صرف میں نے بوائل چیزیں جو تھی وہ پہلے کر لی تھی اور باقی جو ہے وہ بھی کر رہی ہوں تین اس میں میں نے بنانا اٹ کی ہے پھر سے بتا رہوں آپ اپنی کوانی جتنے بھی آپ کے گھر کے افراد ہیں اس کے سامنے سے آپ کم زیادہ چیزیں کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک باول جو ہے وہ بھڑھ کے بہنے میں کرونی آئٹ کرنی ہے اس میں یہ بھی بوائل کی تھی سیمپل اس میں نوہ آئل تھا نائس میں تھی میں نے ڈالی سالٹ آلا تھا سیمپل پانی میں اس کو بوائل کی ہے بوائل کر کے بعد آپ جب اس کا پانی سٹین کریں گے تو فوراں سے اس کو ٹھنڈے پانی میں آپ ڈال دینا اس کے بعد اس میں فروٹ کوکٹل جائے گا اس کے بعد اس میں فروٹ کوکٹل جائے گا یہ ایک ٹھن ہے جو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اگر آپ نے بھی یہ ٹھنڈ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ پھر پانیپل لے لیں وہ اس میں ڈال لیں نو بیٹے یہ جیلی نہیں ہے یہ فروٹ کٹنگی ہوئے ہیں اس کے بعد ہم اس میں کربوزہ کٹنگ کر کے ایڈ کریں گے اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں سیڈ ہم اس کے نکال دیں گے چھلکا بھی اس کا اتر جائے گا اچھا اس کے سیڈ بھی آپ پھینکا نہ کریں یہ جتنی اگر لیڈیز مجھے دیکھ رہی ہیں تو ان کو پتا ہوگا یہ فیس پیک بنانے کے کام بھی آتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ یہ ایڈ آ رہی ہے اس سے پہلے پہلے سکین کیر کی جو میری روٹین ہے میں وہ بھی شیئر کروں گی جو چیزیں میں استعمال کرتی ہوں وہ بھی بتا دوں گی اور اس کے علاوہ جو ٹپس وغیرہ ہیں وہ بھی میں آپ کو دوں گی میں زیادہ ایکسپینسیو نہیں استعمال کرتی اور نہ میں زیادہ لوکل چیزیں استعمال کرتی ہوں جو میری سکین پر سوٹ ہوتی ہیں میں وہی والی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کر لیتی ہوں تو باقی انشاءاللہ آپ کے لیے وہ بھی ایک ویڈیو لے کے آنگی کیونکہ میرا کوکنگ کا چینل ہے لیکن اس میں میں نے جو چیزیں لکھی ہیں اس میں سکین کیر کا بھی ہے سٹیچنگ کا بھی ہے سٹیچنگ کا بھی ہے سٹیچنگ کیا ہے پھر بوزے کے چلکے ریموو کر کے تو جس طرح میں نے ایپل کی کٹنگ کی تھی سہم اسی طرح آپ نے اس کی بھی کٹنگ کرنی ہے جی جی میں ضرور اپنے بیٹے کو بھی دیتی ہوں چیزیں اس کو پتہ ہے کہ کدھر پڑی ہوئی ہے لیکن بس وہ آپ نظر آ رہا ہے کہ میں کام میں بیزی ہوں اکثر بچے ایسی کرتے ہیں جب ماںیں کام میں بیزی ہوتی ہیں نا ان کو تب ہی یاد آتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ چاہیے ان سے آپ لوگ بتائیے گا کامنٹس میں کیا آپ کے بچے بھی ایسی کرتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ سب کے بچے ایسی کرتے ہیں جی کیا لینا ہے پیسے مانگ رہا ہے وہ اور اس کو پتہ ہے کہ میرا پرس کدھر پڑا ہے اور وہ اب صرف جان بوجھ کے تنگ کر رہا ہے کہ مجھے یہ اٹھ کے ادھر سے تو پھر خود دے ورنہ بعض دفعہ یہ خود ہی لے لیتا ہے میرے سے پوچھ لیتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ چیزیں کدھر پڑھ رہی ہیں اور وہ خود ہی ہی ادھر سے اٹھا کے تو لے لیتے ہیں بتا کے کہ اتنے ہم لے کے جا رہے ہیں روشت نبیب کہہ رہے ہیں ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے آپ کدھر سے ہمیں واش کر رہے ہیں کس سٹی کس کنٹری سے کر رہے ہیں آپ وہ بھی بتائیں اور جتنے بھی آپ ہمیں لائب میں جوائن کیا ہے وہ لازمی بتائیں کہ کدھر کدھر سے جو ہے وہ لائب ہمیں واش کر رہے ہیں چلکے جو ہیں اس کے ریموو ہو گئے ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کی طرف آتے ہیں ساتھ ہی ہم اپنی جو یہ والا ہے نا باول وہ بھی ساتھ لے آتے ہیں میں ذرا یہ ہاتھ ساف کر لوں میٹھے والی ہاتھ ہے تو وہ ویسے چپکتے ہیں چیزیں ہم اپنی پاس پاس کر لیتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت کلر فل لگ رہا ہے آپ یہ افتار میں بنائیں اور لازمی فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ والی جو ریسپی ہے وہ کیسی لگی ہے آپ اگر کم چیزوں سے بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ سیم یہ والی چیزیں استعمال کریں ہر بندے کی ذرا کپنی جیب ہوتی ہے تو اسی صاحب سے پھر بنا لیں ہر بودے کو کٹنگ کر کے اس میں ایڈ کرتی جا رہی ہوں جی بیٹے باقی لے کیا نا جاؤ ہاں جی نیچے نیچے سے جاؤ دیان سے آپ نے دروازہ بند کرنا ہے جو کھانے آپ لے ہو جی روشن نبیب آپ کہاں سے ووچ کر رہے ہیں آپ اپنے سٹی یا گھنٹی کا نیم بتائیں گے برای موسیقی 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 سبو ارلی گئی تھی نا تو پھر اتنا وہ تھی بھی نہیں سٹال لگے بھی نہیں تھی اتنے شاپ سے اتنی کھلی نہیں تھی تو جتنی تھی جدر جدر جو ملا پھر میں وہ لے آئی تو یہ چھنے منے جو ہوتے ہیں نا یہ میٹھے بھی ہوتے ہیں زیادہ بڑوں کی نسبت اچھا اب میں اس میں ایک جور اٹھ کر رہی ہوں میں نے اس کو پانی میں سوک کیا تھا تقریبہ نادے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے سوفٹ لے کے میں آئی تھی لیکن ان کا جو چھلکا ہے نا وہ بھی ریموو کرنا تھا میں نے باقی اس کی جو گھٹیاں ہیں وہ میں نکال رہی ہوں بڑے ایزی طریقے سے یہ ریموو ہو جاتی ہیں گھٹیاں ان کی اگر آپ ہارڈ خجور لے کے آ رہے ہیں گھر میں افتاری کے لیے تو آپ اس کو بھی ذرا سوفٹ کر کے کھایا کریں ایک تو ہارڈ جو ہے وہ چبائی بھی نہیں جاتی دوسرا ہے وہ یہ خجور جو ہے وہ جلدی ہارڈ والی جو ہے نا جس رب کرتی ہے میدے کو بھی آپ اگر لے کے آتے ہیں تو اس کو سوفٹ کر لیں یا تو اس کو ایک گھنٹہ نارمل جو پانی ہوتا ہے اس میں چھوڑ دیں تھنڈا پانی میں آپ نے لینا اگر نہیں تو آپ ٹائم کم ہے آپ کے پاس افتاری میں تو پھر آپ تھوڑا سا نیم گرم پانی لے کے تو اس کو ڈپ کر کے چھوڑ دیں اس میں بڑے ایزی سے پھر وہ نا سوفٹ بھی ہو جاتی ہے اور اوپر والا جو چھلکا ہوتا ہے نا وہ بھی ریموو ہو جاتا ہے میں نے ادھر چھیک جو ریند لی تھی ان چھیک کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا پانی میں اس کا چھلکا بڑے ایزی سے ریموو ہو گیا اوپر والا جو ہوتا ہے نا باریک سی لیئر اس کی اس کے بعد میں اس کی گھپلیاں نکال کے وہ چھے کی چھے اس میں جو خجوریں ہیں وہ ایڈ کر رہی ہوں اب ذرا ہاتھ کلین کر لیں گے ہم میٹھے والے ہاتھ ہیں اس کے بعد پھر نیکسٹ جو اس میں پروسیجر ہے وہ کریں گے اور کسی کا کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے کوئی اپنا بتائیں آپ کس کس سٹی سے ووچ کر رہے ہیں تاکہ مجھے بتا چلے کہ کہاں کہاں سے میری ویڈیو جو لائیو ہے وہ ووچ کی جا رہی ہے اپنے پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے اس کو اب ہم مکس کر لیں گے تاکہ اچھی طرح جتنے بھی فروٹس ہیں اس میں وہ مکس ہو جائیں باہل چھوٹا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم اس کو نکال لیتے ہیں بڑے باہل میں بھی باہل چھوٹا ہے آپ اس کو کھلے باہل میں کریے گا شفٹ جتنی بھی چیزیں ہوں گی برطن کھلا لیں گے تو ایزی سے جو مکسنگ والا کام ہے ہمارا وہ ایزی سے ہو جائے گا پریزنٹیشن کے لیے پھر آپ جو مرضی لے لیں اور یہ آپ نے اس کو فورا نہیں سرف کر دینا آپ تھوڑا اس کو ٹھنڈا کر کے تو اس کے بعد سرف کریے گا اگر آپ افتاری میں بنا رہے ہیں یا آپ ویسے دافتوں میں استعمال کر رہے ہیں اس کو ایک ڈیٹھ گھنٹے کے لیے آپ فریج میں رکھ دیجئے گا تاکہ اچھی طرح یہ چھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد سرف کریے گا یہ بہترین اس کا ذائقہ آئے گا اور کھانے میں بھی پھر بڑا مزے دال بنتا ہے چلے میں اس کو ذرا کرتی ہوں اس میں شفٹ میرے پاس یہ پڑات ہے سٹیل کی اب میرے پاس کوئی برطن پڑے ہیں میں لے کے نہیں آسکتی اکیلے بندے کا کام نہیں ہوتا یہ لائف پہ بیٹھنا کچھ لوگ ہمیں شارجہ سے جوائن کر رہے ہیں شکریہ شکریہ ایکچلی میں جو مجھے شارجہ سے جوائن کر رہے ہیں وہ میرے میاں صاحب ہی ہیں باقیوں نے خیر بتایا نہیں ہے کہ وہ کدھر کدھر کی سٹی کس کنٹری سے بہنچ کر رہے ہیں میں نے اس کو اس میں شپ کر دیا ہے دیکھیں کتا خوبصورت کلر اس کا آیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے جو ہم نے اس کی سوس ریڈی کی تھی یہ والی والیکم اسلام یہ میری بیٹی آگئی ہے ممسا جس کے نام سے میں چینل چلا رہی ہوں سوس جو تھی وہ ساری میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھی طرح اپنے کلین کر لینا ہے باول کو سپیچلا کی مدد سے اچھا کیچن میں اور کچھ ہونا ہو لیکن یہ سپیچلا جو ہے نا وہ لازمی رکھا کریں جتنے بھی آپ کے میری نیشن کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو کلین کرنے میں اتنا کوئی ہیلپ فول ہے یہ یہ چھوٹو سا ہے اتنے اچھے کام کر دیتا ہے نا اسلام لوگوں چوا سے سب لائف بیٹھیں یہ بھی اکیڈمی سے ہی آئی ہے اس لئے اس نے ہمیں اب جوائن کیا ہے اور جتنی اس کے اوپر یہ اس کے اوپر لگی ہے یہ نا وہ بھی ہم تار لیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے شوگر میں نے اس میں اتنی ایڈ نہیں کی اندازے تھی تھی میں نے ڈالی لیکن اندازے سے وہ ڈے ٹیبل سپون اس میں شوگر ہے ایڈ کی ہاف ٹی سپون آپ نے اپنے ساوس میں نمک ایڈ کرنا ہے اور ہاف ٹی سپون سوری وہی اس میں جو وائٹ پیپر یا بلیک پیپر وہ ڈالنا ہے آپ نے چیزوں کی کوانٹیٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے ایڈ کی ہے اور دیکھیں کتنا اچھے سے کتنا مزے کا اور کتنا خوبصورت کلر یہ نکلا ہے اللہ تعالی کی قدرت ہے نا ہر چیز میں انہوں نے اپنے جو ہے وہ کلر ایڈ کی ہیں بس ہمیں طریقے بتائیں کہ ان چیزوں کو اسی طرح استعمال کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی کتنی اچھی اس کی لکھ نکلی ہے سب کے کلر مٹر گرین آرہے ہیں ایپل ریڈ آرہے ہیں اس میں فروٹ کوکٹیل کے جتنے بھی فروٹس تھے وہ اس میں آرہے ہیں اس میں خجور ہے اس کا کلر آرہا ہے مما ممو مم میکس کریں ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے جی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ساکب منیر ماشاءاللہ تھینکیو اور اس کے علاوہ ہمیں جمیل احمد نے جوائن کیا ہے اور اس کے بعد ہمیں مستارہ اور اس کے بعد مزمل ہمیں ویلوگ سے ہیں ان کا بھی میبی وہ ویلوگن کرتے ہیں شاید اس کے بعد نیکسٹ ہے کیچن گارڈن اوفیشل چینل میں آپ کے اب پڑھ رہی ہوں میسیج جو آپ نے میسیج کیے تھے میں ذرا بیجی تھی تو نہیں پڑھ سکی وہ ہیلو گول رہے ہیں اس کے بعد سمیرہ نظیر ہے جی انہوں نے پوچھا تھا کہ روزے کا جی ہمارے اور اس کے بعد فاتر ہے جنہوں نے جوائن کیا ہے اور روشن حبیب انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے چلیں اس کی پریزمٹیشن دیتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے پھر آپ کو اس کی لکھ کیسی لگی اور کس طرح کی جی بٹے یہ میں اس کو باؤل میں ٹرانسفر کر رہی ہوں جتنا اس میں ہمیں ضرورت ہے باقی جو ہے ہم دوسرے باؤل میں ٹرانسفر کر کے اس کو فریج میں رکھ دیں گے تو یہ افتاری میں ہمارے کام آئے گی اور دیکھیں ایک ایک چیز کا اس کا جو کلر ہے وہ نکل رہا ہے کیا ہمارے کام آہ سر کر دوسرے میں ہمارے کام آہ ساا لوگوں نے ہمارے کام آہ کام آہ کام آہ مالکہ ساک کام آہ کام آہ کام آہ ray باول یا پرات جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ پتیلی بھی لے سکتے ہیں آپ زیادہ فینسی نہ بنیں آپ جو گھر میں چیزیں ہوتی ہیں وہ لے کے تو آپ اس سے بھی اس کا جو ریڈی کر سکتے ہیں مکس کرنے کے لیے جتنی بھی ہماری یہ پرات میں سوس لگی ہے اس کو میں سپیچولا کی مدد سے ساف کر کے ساری اس میں ایڈ کر دوں گی میں نے ادھر ایک کپ ہی پیکٹ لیا ایک پیکٹ لیا تھا کریم کا جو ایک دبات ہے تقریباً دو سو ایمل کا ہوتا ہے وہ اس میں میں نے شامل کیا تھا آدھا کپ مایو اس میں میں نے سالٹ تھوڑا سائٹ کیا تھا ایک ٹی سپون کے قریب یا ہافٹی سپون آپ لے لیں جتنی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے آپ کی اس حساب سے اس میں پیسیوئی شوگر ایڈ کرنی ہے آپ نے سابس شوگر ایڈ نہیں کرنی میں آپ کو ساری جو ریسپی ہے وہ بتاتی جا رہی ہوں اور اس کے بعد جب یہ میں پوسٹ کروں گی ویڈیو اپنے چینل پر اس کے جتنے بھی انگریڈینس ہیں وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی لکھ دوں گی آپ ادھر سے بھی اس کو پڑھ کے آپ یہ والی جو ریسپی ہے وہ بنا سکتے ہیں اور دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی لکھ نکلی ہے لازمی فیڈ بیک دیجئے گا اگر آپ نے یہ والی جو ریسپی ہے وہ بنائی گھر میں اب ہم لوگ تو شام میں جب افتاری کریں گے تب ہی اس کا پتہ چلے گا چیزوں کا کتنی کم زیادہ ہیں لیکن جتنا میرا تجربہ ہے اس میں تو ہر چیز پرفیکٹ آئے گی اور لازمی فیڈ بیک دوں گی کال جو ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی اس میں بتاؤں گی کہ جو ہم نے رشن سیلڈ کی ریسپی بنائی تھی وہ کیسی بنی ہے اور ہر چیز کے جو کوانٹیٹی ہے وہ کس طرح کی رہی ہے تو لازمی یہ اس کے اوپر ہم گارنش کے لیے استعمال کریں گے چیری تو یہ رہی جیس کی فائنل لک امید ہے کہ آپ کو یہ جو رشن سیلڈ کی ریسپی ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لائک شیئر اور کومنٹس کریں اور اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں جتنا ہو سکے اتنا شیئر کیجئے گا تو یہ تھی آج کی ہماری ریسپی تو چلیں ٹھیک ہے پھر آپ مجھے دیں اجازت ملوں گے آپ کو نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملوں گے پھر آپ مجھے دیں اجازت ملوں گے پھر آپ مجھے دیں اجازت چلیں پھر آپ مجھے شیئر Shenzہ موسیقی